تو آج کی ویڈیو میں میں اگانے والا ہوں ڈریکن فروٹ کو کٹنگ سے ڈریکن فروٹ ایک بہت ہی نایاب قسم کا پلانٹ ہے ہمارے لئے کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ ہمیں ایزی لی اویلیبل نہیں ہوتا نہ ہی اس کے پلانٹ ہمیں ایزی لی کسی نرسری میں ملتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کے پاس لگا ہوا ہے اس میں بھی ورائیٹیز ہیں کچھ ریڈ پلپ میں ہوتی ہیں اور کچھ وائٹ پلپ میں ہوتی ہیں کچھ یلو پلپ میں ہوتی ہیں میرے پاس دو ترہ کی ورائیٹی آئی ہے یہ والی جو ورائیٹی ہے اس کا جو پلپ ہوگا اندر سے وہ ریڈ ہوگا اوپر سے بھی یہ ریڈ ہی ہوگا اندر سے اس کا پلپ ریڈ ہوگا اور ایک یہ والی ورائیٹی ہے یہ ہوگی اندر سے پلپ اس کا وائٹ کلر میں ہوگا اوپر سے جو ڈریکن فروٹ ہوگا جو فروٹ ہوگا جو پل ہوگا وہ ریڈ کلر میں ہوگا لیکن اندر سے جو پلپ ہوگا وہ وائٹ ہوگا تو یہ دو طرح کی ورائٹیز میرے پاس ہیں ان کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں لگانا بہت آسان ہے کیکٹس فیملی سے اس کا تعلق ہے اس کو بہت ایزی لی ہم اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو کسی خاص فرٹیلائزر کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی خاص مٹی کی ضرورت ہے سیمپل جو گارڈن سویل ہوتی ہے یا بالو مٹی ہے اس میں بڑے آسانی سے آپ ان پلانٹ کو لگا سکتے ہیں ڈریکن فروٹ کے تو یہ میرے پاس تقریباً نو کٹنگز ہیں تین کٹنگ ہے وائٹ کی باکی چھے کٹنگ ہے ریڈ پلک والے پیغن فروٹ کی تو ان کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں بس ایک چھوٹی سی احتیاط ہے ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے ان کٹنگ کو لگانے سے پہلے باقی لگانے کے بعد کوئی اس کی کیئر نہیں ہے آپ بہت آسانی سے اس کو لگا لیں بس اس کا مٹی میں لگانا اور اس کو رہ دینا ہے ایک جگہ آپ انشاءاللہ جند ہی دنوں میں یہ اپنی جرمنیشن سٹارٹ کر لے گا تو وہ احتیاط کی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جب کٹنگ کو لینے ہے جب آپ کہیں سے یہ کٹنگ منگوائیں گے تو اس وقت یہ کٹنگ اس طرح سے ہوگی جب درخت سے اس کو کٹا جائے گا تو اس طرح کی وہ کٹنگ ہوگی آپ نے جسٹ اس کے یہ سائیڈ والے جو ایریا ہے جو یہ جو اس کے پتے تو ہوتے نہیں ہیں یہی اس کی گرینری یہی اس کے پتے ہیں سینٹر میں یہ اس طرح کا ایک باریک سی اس کی لکڑی گزر رہی ہوتی ہے جیسے یہ ہے تو آپ نے جو ایریا زمین کے اندر لگانا ہے اس ایریا کو اس طرح سے سائیڈ سے کاٹ لینا ہے یہ اس کی سینٹر سے لکڑی نکال لینی ہے اور کاٹتے ہی فوراں سے زمین میں نہیں لگانا اس کو ایک دن کے لیے آپ نے چھوڑ دینا تاکہ یہ والا جو کٹنگ والا ایریا ہے یہ خوشک ہو جائے یہ صحیح طرح سے جب خوشک ہو جائے گا جیسے یہ فوکس اگر ہو جاتا ہے آپ کو صحیح سے نظر آئے گا یہ کٹنگ والا جو ایریا ہے یہ اچھے طریقے سے خوشک ہونا چاہیے اگر یہ خوشک نہیں ہوگا تو اس کے پر فنگس لگے گا اور یہ کٹنگ ہماری ڈیڈ ہو جائے گی یہ سروائیب نہیں کرے گی بس یہ خوشک ہو جائے گا اس کو لگا دیں بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہو جائے گا گروہ کرنے کے لئے سمپل بھالو مٹی کا استعمال کر رہا ہوں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہے تھوڑی بہت کوکو پیٹ ایڈ ہوگی کیونکہ میں پرانی مٹی استعمال کر رہا ہوں پہلے بھی اس کے اندر پودے لگے ہوئے تھے تو اسی مٹی کو میں دوبارہ یوز کر رہا ہوں اور اس میں یہ کٹنگ لگانے والا ہوں یہ ہے وہ پرانی مٹی اس کے اندر زیادہ تر گارڈن سویل ہی ہے اور کچھ اس کے اندر کوکو پیٹ وغیرہ مکس ہوگی بہت کم کوکو پیٹ ہوگی زیادہ تر مٹی ہی ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے گملوں میں میں یہ گروہ کروں گا پہلے بھی یہ کافی سارے پودے ان میں لگے ہوئے تھے اب یہ گملے کافی ٹائم سے اسی طرح تھے مٹی بلکل خوشک ہو چکی ہے تو پہلے میں یہ مٹی کو گملوں میں بھرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو گملوں میں مٹی کو میں نے بھر لی ہے گملے میں نے صرف مٹی کے استعمال کیے ہیں کیونکہ کیکٹس کو ڈریگن فروٹ کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اس کو پلاسٹک والے گملے میں اس طرح کے پلاسٹک کے گملوں میں لگائیں گے تو مٹی جو ہے وہ زیادہ دیر تک گیلی رہے گی زیادہ گیلی رہنے کی وجہ سے جو ہماری کٹنگ ہے ڈریگن فروٹ کی وہ خراب ہو جائے گی تو اس لئے مٹی کا گملہ کوشش کرنی ہے کہ استعمال ہو کیونکہ اس میں مٹی پانی اگر ایکسٹرا ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایزیلی ڈرین ہو جاتا ہے یا گملے کا جو مٹی ہوتی ہے جو گملہ ہوتا ہے وہ اجزب کر لیتا ہے اچھے طریقے سے تو ہماری کٹنگ زیادہ سروائیب کر جائے گی انشاءاللہ اس کے چانسز زیادہ رہیں گے تو کٹنگ لگانے کے لئے کرنا کیا ہے کہ جو لکڑی والا ایریا ہم نے نکالا تھا یہ سائڈوں کو کٹ کے پہلے جو درخت سے کٹی بھی مطلب بڑے پلانٹ سے کٹی کٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے سائڈوں سے اس طرح سے اس کو کٹا سینٹر میں یہ چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے اس کی ہارڈ وود ہوتی ہے اس کو نکال لینا اور ایک دن کے لئے سکھا لینا ہے اس طرح سے یہ سوک جائے گا فنگس نہیں لگے گی پھر اس کو آپ نے جسٹ اتنا مٹی میں دبانا ہے بہت زیادہ مٹی میں نہیں دبانا بہت زیادہ مٹی میں دبایا تو یہ والا ایریا فنگس لگنے کی وجہ سے گل جائے گا اور کٹنگ ضائع ہو جائے گی آپ نے صرف اتنا ایریا مٹی میں دبانا ہے انشاءاللہ یہیں سے اس کی نئی روٹنگ سٹارٹ ہوگی بس یہ جو نیچے والا ایک نوڈ ایریا ہے یہ مٹی میں ہونا چاہیے ایک نوڈ ایریا کم سے کم نیچے ہو کٹنگ لگانے کے لئے جسٹ آپ نے اس کو ایسے مٹی میں دبا دینا ہے جسٹ بس اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ایک بار اس کو پانی دے دینا ہے بس اس کے بعد ایک احتیاط یہ ہے کہ گملے کو ہلانا نہیں ہے بار بار جس جگہ آپ نے ایک بار رکھ دی ہے اس کو وہیں پر پڑے رہنے دینا ہے اگر بار بار ایسے ہلائیں گے نا تو یہ کٹنگ اپنی جگہ سے ہلے گی ایسے ایسے ہلنے کی وجہ سے اس کی روٹ اچھے طریقے سے نہیں بن پائے گی اور کٹنگ ضائع ہو جائے گی اس کو ایک بار آپ نے لگا دیا ایسے اس کو ایک بار یہاں سے پریس کر دیں تاکہ کٹنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو جائے اس کو ایک بار پانی دیں اور اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے پہلے کچھ دن اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی نئی جڑے نکال لیں پھر اس کے بعد اس کو دھوپ والے ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں دھوپ والے ایریا میں ہی رہے گا کیونکہ کیکٹس فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو دھوپ میں ہی اس کی گروت ہوتی ہے دھوپ میں اس کو فروٹنگ ہوگی شیڈی ایریا کا یہ پلانٹ نہیں ہے تو اس طرح سے میں ساری کٹنگز کو لگا لیتا ہوں آپ دیکھئے گا تو ڈریگن فروٹ کی ساری کٹنگ کو میں نے لگا کہ اس طرح سے دیوار کے ساتھ رکھ دیا ہے اب اس کو میں نے جس جگہ رکھ دیا ہے انشاءاللہ اس کو میں ہلاؤں گا نہیں یہاں سے کیونکہ یہاں سے اگر ہم نے گملوں کو ہلایا تو کٹنگ اپنی جگہ سے ہلے گی اور کٹنگ ہلنے کی وجہ سے کٹنگ ضائع ہو جائے گی کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ اس کی کٹنگ کو نہیں لگایا جاتا ہے بس تھوڑا سا ہی ایک انچ یا زیادہ زیادہ ڈیڑھ انچ مٹی میں دبایا جاتا ہے تو زیادہ تر کٹنگ جو ہے وہ مٹی سے باہر رہتی ہے کیونکہ گملے کی مٹی اب بالکل خوشک تھی اس لئے اب اس کو اچھے طریقے سے ایک بار پانی دیں گے پانی آپ نے اس طرح دینا ہے کہ گملے کی مٹی نیچے تک ایک بار گیلی ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو پانی اس وقت تک نہیں دینا جب تک کہ اس کی مٹی صحیح طرح خوشک نہیں ہو جاتی پہلا بار جو پانی دینا ہے وہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے تاکہ ائر پوکٹس بھی ساری نکل جائیں یا یہ جو بابلز آپ کو نکلتے نظر آ رہے ہیں یہ ائر پوکٹس ہیں جو ہوا ہے مٹی کے اندر وہ نکل جائے گی انشاءاللہ مٹی اپنی جگہ پکڑ لے گی اس کے بعد یہ کٹنگ بھی روٹنگ سٹارٹ کر دے گی تو اچھے طریقے سے تمام گملوں میں پانی ڈال دیں گے انشاءاللہ اب ان کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ دو سے تین ہفتوں میں اپنی نئی جرمنیشن سٹارٹ کر دے گی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے ویڈیو کو میں یہی پر انڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ جب ان کی نئی گروت سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ